مڈی غلطی گردی ہاں پہ آکے بارک شای سے خطر بیاں ہوئی ہے میں نے موسب کی باتوں میں آکے مڈی غلطی گردی میں پوری کھلا ہو گیا میرے پوری کمپنی کھلا ہو گئے جا رب تو ہے مبارک شاکے تو مکم جائیں ہر ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہم سب بھی کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گئی بیار مجھے پتہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے یوٹیوب سے غائب تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلوکس کو بھول چلاؤں سینز ایسے یہ ہیں کہ میری پیپرز ہو نہیں آیا تھے اور بیچوں محرم آگئے تھے جس کے ورے سے میں بریک لے لیا تھا لیکن اب انشاءاللہ میں ریبلر تو نہیں لیکن بلوکس اب آتے رہیں گے قوالیٹی ہے یہ بلوکس میں ایسے آج میں کافی لیٹ اٹھا صبح میں پڑھ رہا تھا پھر پڑھتے پڑھتے یہ ٹائم ہو گیا موسم آج کا آفی اچھا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج کئی باہر چلتا ہے تو میں جا رہا ہوں مصب کے پاس اور ابھی بارش بھی ہو رہی ہے مصب کے پاس جا رہا ہوں پھر وہاں سے دیکھتے ہیں کیا کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ ہم رستے میں سے ہی جا رہے تھے کہ اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ ہم آپ کو کیا بتائیں میرا فیز بھی نہیں دکھ رہا ہوا اتنی تیز بارش شروع ہو چکی ہے کہ میں پورا گھلا ہو چکا ہوں اور بہت بڑی آل ہے بہت بڑی غلطی کرتی یہاں پہ آکے بارش ایسی خطرناک ہو رہی ہے میں نے مصب کی باتوں میں آکے بڑی غلطی کرتی میں پورا گہ لہ گیا میرے پورے کپڑے گھیلے ہو گئے بارش بڑی خطرناک ہو رہی ہے روڑے ہوئے پانی جام آ گئے اور چلنے کی جگہ نہیں ہے لیکن بہاہ در استا آ چکا ہوں اور گھر جانا بھی تھوڑا مشکل ہے جس کی وجہ سے سب مجھے سے دیکھ رہے ہیں سبتہ ہی کیا ہوگا تو باتوں میں تمہارے گھر پہ رہتا ہے لیکن دیکھو یہاں پہ اتنی بارش ہو گئی میرا حال اور بارش ہے وہ کتنی تیز ہو رہی ہے تو شاید شاید پانچ منٹ میں میں باپس گھر چلے رہا ہوں تمہارے گھر نہ آپ ہوں شاید فلائٹ کے نیچہ کھڑا ہوں تاکہ میں گھیلانا اسے پہو اور اچان ہے بارش ہو گئی کہ میری حالت ہو گئی اور اب میں آپ ہی کھڑ نہیں آ رہا سوری ہم میں گھر ہوں اگر آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں تو سوری بھائی میں نہیں آ سکتا میں واپس گھر ہوں بارش نے حالت جو کر دی بہت خدرناک حالت کر دی تو میں نہیں آ رہا ہوں بارش رکے اب ہم جائیں گھر بڑی ہی خدرناک بارش ہو گئی ہے بڑی ہی خدرناک بارش ہو گئی اور میں نکل رہا ہوں بہا ہے اور گھر سے کافی دور ہوں پیدا لیوں تو مسکل ہو رہی ہے لیکن چلتے ہیں پونے پونے سے نکلتے ہیں پاس پیسے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ کھاتا واہوں گا لیکن بارش ہی تیز ہو گئی میری حالت ایسی ہو گئی حالت دیکھو پاؤں کی حالت دیکھو بارش بڑی خدرناک ہوئی ہے میری حالت دیکھو اور بچے پل انجوائے کر رہے ہیں اور بڑی خدرناک بارش اس کو بولتا ہے بھائی اچانک سے تین چار منٹ کی ہوئی لیکن بڑی خدرناک ہوئی رک رک کے ہوئی اور ابھی بھی ہوئی رہی ہے جیسے پڑھنا لے ہو رہے ہیں میں سائیڈوں سے نکل نکل کے آ رہا ہوں جلدی سے پہنچ جاؤں گھر دعا کریئے گا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ میں آرام سے پہنچ جاؤں بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں یہ کیوں ہو رہی ہیں اس کا حل کیا ہے حل صرف جماعت اسلام مجھے یہ ڈہر ہے کہ میرے موبائل میں پانی نہ چلا گیا ہو کیونکہ اگر موبائل میں پانی گیا ہو تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے اور میں غریب ہوں تو میرے پاس یہ ایک موبائل ہے روشنی کا آگا ہے اور موبائل ہے نہیں کہ میں اس سے بلوکس بنا سکتا ہوں تو پھر آپ کو تھوڑا لیٹ کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے کہ پانی جائے موبائل میں گیا نہیں ہو کافی اچھا موبائل ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے گیا نہیں ہوگا گیا نہیں گیا اور اس کی سپیکرز کی جگہ بھی ہیلی ہو رہی ہے سپیکرز کی جگہ بھی ہیلی ہے ہو جاتے ہیں پھر آگے کی دیکھتے ہیں بھائی تو گھر آیا تو گھر والوں کے تاثر آتی یہی تھی کہ اوہ یہ کیسے یہ لوگ تو سب اندر بیٹھے تھی تیز بارش ہو رہی ہے بہبا پوچھ رہی تھی تیز بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے ہماری امبہ نے بولا کہ موبائل کو تو کچھ نہیں ہوا میں نے بولا یہاں پہ ہم بھیگ گیا ہے موبائل کیوں نہیں بھیگ گیا لیکن موبائل کو الحمدللہ کچھ ہوا نہیں لیکن پھر بھی ہم ایک بار چک کر لیتا ہے تو آپ سے تھوڑی دیر میں ملتا ہوں موبائل چک کرلوں پہلے کیا سینے دیں اس کے اور پھر بتاتا ہوں آپ کو ہاں جی تو ایسا موبائل کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن میں نے یہ مائک لگا کے چک کی ہے کہ پورٹ میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں اور ابھی جو ہے وہ میں چک کروں گا کہ آبیر ہے کہ نہیں آ رہی ہے موبائل جو ہے وہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے بارش کافی تیز ہوئی تھی ہے میرے بال دیکھو تیرے نام کا سلمان خان نہیں مزاک کر رہا ہوں تو بس اب یہیں پہ رکو میں جو ہوں وہ یہ گھیلے کرتا اور شلوار جو ہے یہ چینج کرتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں پھر آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ آگے ہوا کیا ہاں بھئی نئی ایک میٹر کو ہاں بھئی تو جی کپڑے جو ہیں وہ میں چینج کر کے آ چکا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں تقریباً پندرہ دن کے بعد گھر سے باہر نکلا تھا کہیں ایسے جانے کے لئے کیونکہ دس دن محرم میں اور پھر ایسے ٹائم چلتے ہی گیا اب یہ بالکل ٹائم نہیں ملا کہ میں کہیں جا سکوں دوستوں سے مل سکوں تھوڑی مصروفیات تھی محرم کی جس کی وجہ سے میں نہ مل پایا اور اب ایسا ٹائم تھا کہ جب مجھے جانا تھا کیونکہ اب پانچ چھے پانچ تقریباً چار دن کے بعد میں واپس نہیں مل سکتا کیونکہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور میں ولوگز بھی شاید اس وقت نہ بناوں یا ہو سکتا ہے ایک دو بنا دوں ساری بات یہ ہی ہے کہ میں جو ہوں وہ کافی ٹائم سے بہار نہیں نکلا تھا جس کی وجہ سے آج میں کافی بوریت مجھے ایسی فیل ہو رہی تھی تو میں سوچے کہ بہار نکلتے ہیں تھوڑا آپ کو بھی دکھاتے ہیں ولوگز کی صورت میں اور خود بھی تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا بارش نے ہمارا ولوگ بھی خراب کرا اور ہمارا پلائن بھی خراب کرا بارش خود یہ ہی چاہتی ہوگی کہ بھائی تو پڑ تو کیا کر رہے ہیں لیکن بارش بہن یا بھائی جو بھی ہو آپ میں پڑھ کے ہی نکلاتا گھر سے ایسے جا رہے ہیں کہ بھائی تو تو آ رہا تھا کہاں رہ گیا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں بارش تیز ہو رہی ہے تو تک نہیں رہا کیا تو اس نے دیکھا کہ ہاں بارش تیز ہو رہی ہے پھر بھی آجو 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 میں بھائی سوری آپ کو ولوگ میں دکھاؤں گا کل جب ایڈیٹ کر کے ڈالوں گا تو آپ کو دیکھ سکتاو کہ میری کیا حالتی میں کہاں تک پہنچا تھا آپ کے گھر تک بلکل لیکن میں آپ کے گھر نہیں آ پایا تو سوری کافی تیز بارش شروع ہو چکے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کافی تیز بارش یہاں پہ صرف وجلیاں ہی کھڑت رہی تھی لیکن آج شام سہی مطلب اتنی تیز بارش ہوئی جب سے ہم بہار گئے ہیں اتنی تیز بارش ہوئی ابھی بھی ہوئی رہی ہے مسلسل بارش ہمارے سب گھر والے جو ہیں وہ بہار گئے میں کام سے تو ابھی سب وہ بہار ہی پھسے میں جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے اور ان کا چھوٹا بے بی ہے میری بہن کا وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے اب اس نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے کہ ہمیں گودھ میں لو یہ کرو چھوٹے بچوں کو پتہ کہ یہ ویڈیو کیا ہوتا ہے تم دیکھتے ہو نا چھوٹے بچوں کی ویڈیوز روما ڈی آنا اور کیا کیا دیکھتے ہیں ہمیں گو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ہم چھوٹے موٹے کریٹ آ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ہم بھی بہتے ہیں بڑے اچھوں کے لئے بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے ہی لیکن انہوں نے پکڑا جھنجنا ہاتھ میں اور یوں دھم 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 دے کے میرے سر پہ مارا جس کے ویائے سے میرے سر میں درد ہو چکا ہے بہت پٹکا آ چکا ہوں میں بھی وہاں سے گودھ میں لیا ہوتا میں بہت پٹکا آئے ہوں بھائی اگر بہن اگر آپ بھی میرے ولوگ دیکھ رہی ہو تو اپنے بچے کو تھوڑا سمجھے رہے ہو چھوٹا سا جنجنل جو ہمارے سر پہ پڑھتا ہے لیکن یہ جب پڑھتا ہے تو بڑی خطرناک پڑھتا ہے اور یہ میرا سر اس سے زخمی ہو چکا ہے یہ جب پڑھتی ہے سر پہ تو مزہ ہی آ رہیتا ہے کچھ آلگ تو بھائی ابھی بج رہے ہیں گیارہ پانچ اور بارش جو ہے وہ بھی نہیں رکھی میں نے کھانا بھی کھا لیا کھانے کے بعد کچھ میٹھا بھی ہو گیا لیکن بارش جو ہے اس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا اور اب ہم جائیں گے ویڈیو آرڈٹ کریں گے یا پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ویڈیو آرڈٹ کریں گے تو جب تک کے لیے یہیں پہ ویڈیو آرڈٹ کریں گے تو بھائی جی اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور لائک بھی کر دو ویڈیو کو اور اگر تو آپ پرانے ہو تو آپ نے تو کری دیا ہوا سبسکرائب پتا ہے مجھے تو چلو ہم جو ہے وہ نکلتے ہیں اللہ حافظ